خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے ہمارے ریپورٹر اشفاق سلہری کی اس ریپورٹ کے وطابق سانگر بلزشتہ الیکشن میں کامیاب امید باروں سے تبقوات وابستہ عوام کیا کہتی ہے قومی اسمبلے کے حلقہ ایوان صوبائی اسمبلی کے جام نواز علی کے وارٹرز کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اشفاق سلہری سے سانگر دہتہ آباد مین شہرہ پر سانگر سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ جھول شہر جس کی عبادی بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے جو شہری ودعی علاقوں پر مشتمل پانچ وارٹ پر مشتمل تون کمیٹی کا درجہ بھی رکھتا ہے جھول میں بلوج خاص کلی راجپورٹ مہر ٹالپور بروئی شہر وسان کیریو لسکانی خرل ارائی اکلت برادی اور دگر زبانوں پر مشتمل عوام بستی ہے جو ذراعت نوکری اور کاروباری شعبوں سے بابستہ ہیں اللہ ورہو بین ڈاکٹر محمد آشم خاص کلی رانہ شاید راجپورٹ سبیدہ زنین خان رانہ عبدستہ راجپورٹ دولت رام عجوب خاص کلی لالو مکرانی حاجی محمد حسن کیریو مشہور شخصیت میں شامل ہیں جہاں ایک پولیس اسٹیشن اور ٹون کمیٹی تعلقہ اسپیٹل بھی ہے سیاسی طور پر ڈاکٹر محمد آشم خاص کلی ایک عرصہ تک ٹون کمیٹی کے چیئرمن اور تعلقہ ناظم ریج غلام قادر ناظم ریج جن کا تعلق فنکشن مسلم لیگ سے رہا خجوستہ بلدیاتی انتخابات میں فنکشن مسلم لیگ اور پیپرس پارٹی برابر رہے اور پانچ سال تک ٹون کمیٹی پر اڈمیسٹریٹر مکار رہا اسی بلدیاتی انتخابات میں پیپرس پارٹی کے رانہ راشید علی راجپورٹ پیپرس پارٹی کے جانب سے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں جبکہ فنکشن مسلم لیگ اس شہر سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں پیپرس پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں کم ووٹ حاصل کرسکے پیپرس پارٹی کے رانہ راجپورٹ صوبائی اسمبلی جبکہ نوید دیروں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا موجودہ حلقہ بندیوں میں جھول ٹون کمیٹی کا ووٹ صوبائی اسمبلی کے لیے جانب نواز علی جبکہ قومی اسمبلی کے لیے سانگڑ ون میں شامل ہے جھول کے عوام کو گجو صاحب پانچ سالوں میں کیا ملا عوام کا رد عمل سابقہ میدواروں کے لیے کچھ بہتر نظر نہیں آتا جتے تو ویسے یہاں پہ پیپرس بارڈی جو زور ہے یہاں پہ ٹھیکل لیول سے بات کی جائے تو جو ایک سے ایمینے سے اور جو ایمپی ایس سے ایمپی ایس تو ایسا کوئی کام خاص نہیں کیا کیونکہ جو ان کے ذمہ واری تھی انہوں نے وہ جو ذمہ واری اپنی یہاں پر نہیں دکھائی مانگا دڑا آپ کو دیکھ دے گا جول کا شہر دیکھو یہ سارے جلیاں راستہ کھوٹے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہوا شیاسی طور میں کیا وہ پانچ سالوں میں شیاسی طور میں وہ کہتے ہیں ہم بھلا کہ بھاگی کہ تم دھوڑ تو وہ چھائی یہی یہ بس شیاسی طور میں کیا سارے اور یہ پھلاں آئے گا پھلاں آئے گا جو بھی آئے گا اپنے مقصدار دو کی بنی ہوئی ہے ہمارے رستے سے ہمارے پانی کا نظام ہے ہمارے پانی کا نظام ہے ملنا کی ایک بین دیدہ پیسہ ملدہ ہو تو کچھ ملدہ نہیں پانچ سالوں ترے دے نمائندہ کی دیتا دنوں کچھ بھی نہیں دیتا حکومات پیچھے پیچھے کیا ملے گا پانچ سالوں میں کیا کیا آپ کے لئے کچھ بھی نہیں نمائندہ گھوم رہے ہیں بس ایسے شہر میں مہارا جول میں ایک وارسلوی تلاہ بنا دا چھ سال ہو گئے ملے گا نا اس حکومت میں بس اپنا خود کمارے خود کہا رہے ہیں بس اللہ مدللہ توقع رکھتے کوئی اچھا بندہ آئی کوئی بھی اچھا بندہ آئی کیا کریں گریب بندے کیا کریں پیٹ پالیں یا دھرکا کریں کیا پندہ کریں کچھ بھی نہیں دیا کیا دیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نوکری کس کام کی ہم ہم نے جو انٹر کر لیا کس کام کا ایسے ہی بیٹھے ہیں ہم پکھوڑے بیٹھ رہے ہیں اور کیا کریں توکہ کیا رکھ رہے ہیں یا توکہ رکھیں نمائندہ ونوش سے بس یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری بگیرہ دیں ہم اسے جو ہے اتنی منگائی لگی پڑی ہے اور سمان مہنگا ہے اور یہاں میں بچت ہوگی الیکشن میں جہاں کے قومی اور صوبائی ساملی کے امیدواروں کو ووٹر کے جانب سے بیروزگاری مہنگائی ترقیاتی مصوبوں کے حوالے سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا اسی حلقے میں پیپس پارٹی اور فنکشن لیگ کے درمین مقابلہ ہوگا پیپس پارٹی کو جو سا پندہ ساتھ سے حکوم رہنا جمعات رہی ہے مگر علاقے کے عوام بیروزگاری مہنگائی کی شکایت کے ساتھ سابقہ ممبران کی قادرگی کی شکایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں الیکشن میں نئے چینوں لانے کی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں کمیشن کی جانب سے انتخابات کے اعلان کے بعد فنکشن مسلم لیگ پیپس پارٹی اپنے امیدواروں کو اعلان کرے گی پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیدوار ووٹ کے لیپ رادی نظام پر زور دیتے ہیں جانب فرادی ووٹ حاصل کرنے کو ترجی دیتے ہیں جول ٹون کمیٹری کا ووٹ جیتنے والے امیدوار کے لیپ فیصل آگون کردہ رضا کرے گا کیامرا ٹیم کے ساتھ اشفاق سلری سانگڑ